واشنگٹن کے کیٹو انسٹیٹیوٹ میں اپنی نئی کتاب ڈائریکٹریٹ ایس پر بات کرتے ہوئے امریکی صحافی اور مصنف سٹیف کول کا کہنا تھا کہ پچھلی کئی امریکی حکومتیں تواتر سے افغان جنگ کے سیاسی اور جنگی پہلوں میں ہم آہنگی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور حالات آج بھی زیادہ مختلف نہیں نئی امریکی انتظام یہ نے آتے ہی دوبارہ سے حکمت عملی کا جائزہ لیا پاکستان پر دوبارہ بڑھایا اور اس پارے میں بات ہو سکتی ہے کہ ایسا کرنے سے حالات کے ساتھ تک دبدیل ہوئے مجھے یہ ڈر ہے کہ سال 2021 میں جب نیا امریکی صدر اپنا عوضہ سمال رہا ہوگا یا صدر ٹرمپ دوبارہ صدر منتخب ہو رہے ہوں گے تب بھی یہ جنگ جاری ہوگی کتاب کے انوان ڈائریکٹریٹ ایس کی وضاحت کرتے ہوئے مسٹر کول نے کہا ڈائریکٹریٹ ایس پاکستان کے حساس ادارے انٹر سرویسز انٹیلیجنس کا خفیہ شعبہ ہے جو عرصہ دراز سے طالبان کا حامی ہے اور امریکی اس جنگ میں اس پر الزامات بھی لگاتے رہے ہیں اور یہ نیٹو آف واج کے لیے اس جنگ میں یقینی رکاورت بھی رہا ہے پاکستان کے امریکہ اور افغانستان سے تعلقات اور افغان جنگ کے لیے ان تعلقات کی اہمیت پر کتاب میں تفصیلی مواد موجود ہے سٹیف کول کہتے ہیں پاکستان کا فائدہ ڈیورین لائن کے پار افغان علاقے میں کسی طور استحقام لانے میں ہے تاکہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہ ہو افغانستان کے بارے میں مفروضہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے طالبان یا ایسے اناثر کے ذریعے جو طالبان سے ہمدردی رکھتے ہوں افغانستان میں اثر قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تو بھارت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرے اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ طالبان ان کی سرزمین پر موجود نہیں سٹیف کول کا کہنا تھا میرے خیال میں وہ اس بات کو ماننے سے انکاری اس لیے ہیں یا اس بات کی حقیقت کو تسلیم اس لیے نہیں کر رہے کہ ان میں سے کچھ لوگ وہاں موجود ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ایسا کرنے کی صورت میں بات چیت کس جانب جائے گی اور امریکہ نے بھی اس معاملے میں پاکستان کی مدد نہیں کی ڈیریکٹریٹ ایس کے مصنف سٹیف کول کو امید ہے کہ ان کی اس کوشش سے پاکستان افغانستان اور امریکہ کی عوام کو بند کمروں کے پیچھے ہونے والے ان فیصلوں کے متعلق آگاہی ملے گی جو ان کے حال اور مستقبل کا سبب بنتے ہیں اما نظر دو وی ہوئے واشنگٹن